بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل جائیں اور ایک بات یاد رکھیں جو بھی وزائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں وہ قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں اور نوری علم ہے ٹھیک ہے وزائف اللہ کے ناموں سے اور اللہ کے ذکروں ذکرات سے لیے جاتے ہیں کچھ آیاتوں سے لیے جاتے ہیں کچھ اللہ کے ناموں سے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے لیے جاتے ہیں اور تو بنوزلہ اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئی تو روٹی کا ٹکڑا گرہ ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا جھوٹا پانی اگر آپ پیتے ہو تو ربی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ستر درجات بلند ہوتے ہیں ستر گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ستر ہزار نکی لکھی جاتی ہیں اگر آپ ایک دوسرے کا جھوٹا بچاوا کھانا کھاؤ اور ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی ہو اور اگر کوئی چیز گیر جاتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لو اگر رزق کا کوئی ٹکڑا اگر آپ دستہ پان بچاتے ہیں وہاں پر کھانا گرتا ہے رزق کے ذرے گرتے ہیں تو جو شخص رزق کے ذروں کو تلاش کر کے کھاتا ہے تو رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھا کریں رزق کے ذروں کا بہترام کیا کریں اسے کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وزیفہ میری بہت اچھی بہن جنہوں نے یہ مجھ سے وزیفہ پیش کرنے کی فرمائش کی ہے شوہر کو اپنی محبت میں کیسے کابو کیا جائیں لائے جائیں یا اپنی محبت کو کیسے دکھایا جائیں اس کا صرف ایک چھوٹا سا وزیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی صرف رات کو خواتین کریں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پڑھ کر دم کریں غیبی دم کریں اور آپ کا شوہر جتنے بھی گصے والے ہوں گے سخت مجاز ہوں گے الحمدلہ ہر آپ کی بات مانیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہسپنٹ جو ہے آپ کے جو بھائی لوگ ہیں وہ گھر پہ موجود ہیں تو آپ کو میں ایک وزیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا وزیفہ ہے وزیفہ ہے 786 بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لیں پانی کا ایک گلاس کے اندر 786 بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو پانی ہے نا اس کا ایک گھونٹ آپ پی لیں باقی جو پانی ہے جو آپ نے دم کیا تھا اپنے شوہر کے نام کر تو وہ اس کو پلا دیں آپ یقین مانے تین مرتبہ نہیں آپ کر پائیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ وار پھرے گا انشاءاللہ تو اکل مضبوط رکھ کے یہ وزیفہ کریں اور پھر دیکھیں اگر شوہر سختی کرتا ہو شوہر مارتا ہو یہ وزیفہ آپ کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں گھر میں لڑائی ہو کوئی آپ جیسے والدیں نراز ہوں ساس سے نراز ہو کسی مقصد کے لئے یہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے پر وزیفہ کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے اور بہت پیارا وزیفہ ہے انشاءاللہ بوری کوشش کی جائے آپ کی مدد بھی کی جائے اور آپ کے وزیفے میں آپ کی ہیلپ بھی کی جائے لیکن اجازت ضرور لیا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے صرف ساتھ سو چھاسی مرتبہ پڑھنا کتنے دین ہیں تین دین پڑھنا ہے پڑھنا کس وقت ہے اتوار والے دین آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بودھ والے دین بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے والے دین بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے رات والے دین بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیر والے دین بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت دین ہیں تو ان میں پڑھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر عورت اپنی شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یقین مانے ستر ہزار فرشتے اس عورت پر لانت فرماتے ہیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور اپنے شوہر کی جو ہے محبت کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے گوالیں اور پھر اس کو دھونتے پھریں یہ کہاں کا انصاف ہے اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسفائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسفائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ